بسم اللہ الرحمن الرحیم محولیاتی تبدیلیوں سے نپنے کے لیے محض خالی ناروں سے کام نہیں چلنے والا چینی محولیات سے متعلق گلاسکو میں ہونے والی اقوام مدیدہ کی سربراہی کانفرز کوپ ٹونٹی سکس میں چینی صدر شی جنگ پنگ کی غیر موجودگی پر امریکی صدر جو بائیڈن کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمال الفاظ سے کہیں زیادہ زور سے بولتے ہیں چینی صدر شی جنگ پنگ اور روس کے صدر ولادی میر پیوٹن گلاسکو میں ہونے والی اس کانفرز میں شریک نہیں ہوئے جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہہ کر تنقید کی تھی کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے جو بائیڈن کے بیان پر بودھ کے روز سخت اطراز کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے نپنے کے لیے صرف باتوں کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے ایران کی سرگرمیوں سے خطرہ ہے جس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا امریکی جنرل مارک ملے کا کہنا ہے کہ ایران کی سرگرمیوں سے خطرہ ہے جس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور جنرل مارک ملے کا کہنا ہے کہ ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی سرگرمیاں اچھی نہیں ہیں یہ دہشت گردی کے دائرے میں آتی ہیں اس سے امریکی مفادات کو فتر ہے جس کا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہے تاہم صدر جو بائیڈن جو ہدایت دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف لڑتے ہیں ان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مغرب میں پیسہ نہیں چلتا اور یہاں سینٹ میں لوگ بکتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ہمارا مورال بری طرح نیچے گرا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں سب کہتے ہیں کہ آپ کیوں دو خاندانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آپوزیشن لیڈر سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہو کہ میری تو ماضی میں ان سے دوستی تھی ان سے اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا کہ ان پر کرپشن کے کیسز ہیں کرپٹ آدمی سے ہاتھ ملانے کا مطلب کرپشن کو تسلیم کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی کرپشن کے خلاف جنگ ہے پاکستان میں اربو روپے کی کرپشن کرنے والے اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں جبکہ انگلنڈ میں کرپٹ آدمی اسمبلی نہیں جا سکتا اسرائیل کی جانت سے نئے دفاعی مضائل دفاعی نظام کی آزمائش شروع اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے بہت بڑے مضائل دفاعی نظام کی آزمائش شروع کر دی ہے جو پرواز کرتے ہوئے فضا سے ہی دور تراز کے خطرے کی شناخت کرتا ہے گیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یہ نظام بلخصوص کافی دور سے اپنے حدب کو نشانہ بنانے والے لانگ ریج مضائلوں سے دفاع فراہم کرنے کا اہل بھی ہے اور یہ دیکھنے میں کسی بہت بڑے غبارے کی ماند لگتا ہے واسنے ہیں کہ یہ مضائل دفاعی نظام اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے امریکہ نے چین پر جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں بے دہاشہ آصافے کا الزام عائد کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پیٹاگون کی جانے سے آزاد و شمار جاری کر دیا گیا دوہزار تیس تک چین ایک ہزار جوہری ہتھیار تیار کر سکتے ہیں جبکہ چین کے پاس فیلحال تین سو پچاس جوہری ہتھیار موجود ہیں پیٹاگون کے آزاد و شمار میں مزید بتایا گیا ہے کہ دوہزار ستائش تک یہ تعداد دوگنی ہو سکتی ہے جبکہ چین نے امریکی الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا یاد رہے کہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں روس چھہ ہزار دو سو پچپن ہتھیاروں کے ساتھ سرفرید تھے جبکہ امریکہ کے پاس کاملز کم پانچ ہزار پانچ سو پچاس ہتھیار موجود ہیں بھارتی کرکر ٹیم کے سابق اپتان راہو ڈریورڈ کو بھارت کی سینئر ٹیم کے کوج کی زمیداریاں سونپنے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق راہو ڈریورڈ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بعد اپنا عہدہ سنبھالیں گے ان کی جانت سے عہدہ سنبھالنے کے لیے رضا مندی کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کے سابق بھلے باز کو دو سال کا کانٹریکٹ دیا جائے گا حکومت نے موسم سرما کے لیے بجلی سستی کر دی حکومت نے موسم سرما کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر حماد ازہر کا کہنا ہے کہ حکومت نومبر سے فروی کی مدد کے لیے بجلی کی شرابیں کمی کر رہی ہے سیزنل انرجی ڈسکاؤنٹ پیکج کا حوال یکم نومبر سے ہو گیا ہے رہائشی سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں جارہ روپے سنتیس پیسے فی جنرڈ کمی اور کمرشل سارفین کے لیے قیمت میں جارہ روپے آٹھانوے پیسے کمی کی جا رہی ہے غزیر آزم عمران خان سے مسلم ممالک کے سفیروں کی ملاقات غزیر آزم عمران خان سے مسلم ممالک کے سفیروں نے ملاقات کی ہے غزیر آزم عمران خان نے ان کے سامنے رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے قیام اور ویجن کا خاکہ پیش کیا غزیر آزم عافیس کی جانب سے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں غزیر آزم نے عدل و انصاف اور ریاست مدینہ کی بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی عمران خان نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے قانون کی حکمرانی اور سمادی بہبود کے لیے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں انہوں نے کہا ہے کہ رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا مقصد اسلامی تشخص اور سنت کو روشناس کرنا ہے اتھارٹی اسلامفوبیا کے خلاف دنیا بھر کے سکالرز کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی بنائے گی سورج کی روشنی اور ہوا سے تیر بنانے والا سسٹم تیار سائنس دانوں نے ایک نیا نظام تیار کر لیا ہے جو سورج کی روشنی اور ہوا سے اندر بنا سکتا ہے یہ نظام لیبارٹی کے اور مخصوص حالات کے بجائے عام حالات میں کام کر سکتا ہے اس کا استعمال ہوابازی اور جہاز رانے جیسے شوگوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے اس کی بڑے پیمانے ویدوار کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے امریکہ میں پانچ سے گھیارہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کا آغاز دوشتہ ہفتے امریکی ادارے ایف ڈی اے نے چھوٹے بچوں کو فائزر بائیو انٹیک ویکسین لگانے کی منظوری دی تھی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دو کروڑا سی لاکھ بچوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی جبکہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں ملک میں چینی کا بہران شدت اختیار کر گیا اور بلوزستان میں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پچاس روپے تک پہنچ گئی نیوٹری پورٹ کے مطابق راچی میں چینی کی ہول سیل قیمت ایک سو اٹس روپے جبکہ خوردہ قیمت ایک سو پنتالیس روپے ہو چکی ہے اس طرح لاہور کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پنتیس روپے ہو گئی ہے لاہور کی پرچون دگانوں پر چینی ایک سو چاریس روپے فی کلو فروکت ہونے لگی امریکہ نے آئر ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایران کا دعویٰ مسترح کر دیا امریکی حکام نے ایران کی جانے سے آئر ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق دعویٰ کو مسترح کر دیا امریکی محکمہ دفاع کے آدار آئے پینٹا گون کی جانے سے جاری بھیان میں آئر ٹینکر قبضے میں لینے سے متعلق ایرانی دعویٰ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی جانے سے آئر ٹینکر کو روپنے کے لیے ہیلیکارپٹر سے پیچھا کرنے میں تصادم کے الزامات غلط ہیں امریکی افواج نے کسی بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو قبضے میں نہیں لیا ویسٹن ڈیز کرکر ٹیم کے دورہ پاکستان کی تصدیق ہو گئی پاکستان کرکر بورڈ پی سی بی کی جانے سے جاری کردہ بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ ویسٹن ڈیز کرکر ٹیم دسمبر میں پاکستان آئے گی جبکہ ویسٹن ڈیز کرکر بورڈ نے بھی ایک بیان میں دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی پی سی بی کے مطابق ویسٹن ڈیز کرکر ٹیم پاکستان میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی دو سیریز کھیلے گی پنجاب کابینہ نے کالادم تحریک لبیگ پر آئیت پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی اٹھارہ وزراء کی اکسریت نے تحریک لبیگ کو کالادم قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے کی حمایت کی ہے نیوز ریپورڈ کے مطابق کالادم تنظیم تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ جڑک کالادم کا سٹیٹس ہٹانے کے معاملے پر پیش رفت سامنے آگئی پنجاب کابینہ کے وزراء کی مطلوبہ تعداد نے ٹی ایل پی پر آئیت پابندی ہٹانے کی سفارج کر دی پابندی ختم کرنے کی سفارج کی سمری کے حق میں کم از کم اٹھارہ وزراء کی حمایت درکار تھی جو مل گئی ایمرس کا اسرائیل کے لیے روزانہ براہ راست پر واضح شروع کرنے کا اعلان اس مقصد کے لیے ائرلائن بوئنٹ ٹیپل سیون اور تری ہنڈرڈ ای آر تیاروں کو استعمال کرے گی شیڈیور کا اعلان بھی کر دیا گیا دبائی فلیکشپ ائرلائن ایمرس نے چھ دسمبر دوہزار اکیس سے اسرائیل کے لیے براہ راست روزانہ براہ راست پر واضح شروع کرنے کا اعلان کر دیا فلیج ٹائم کی ریپورٹ کے مطابق پروازے دبائی سے دوپہر دو بچ کر پچاس منٹ پر روانہ ہوں گی جیت و ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان موسیقی موسیقی